آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مجدار سی رسیپی جسے ہم بیسن کی سبجی یا بیسن کی قتلی بھی بولتے ہیں اور جب بھی ہمارے گھر میں کوئی سبجی نہ ہو یا ہمیں کچھ الگ کھانے کا من ہو تب ہم اس سبجی کو بنا کر کے تیار کرتے ہیں ہلو ایوریون دیسی کوکنگ بھی دیکھتے ہیں میں آپ سب کا بہت بہت سواغت کرتی ہوں اور آج میں آپ سب کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی ٹیسٹی سی رسیپی بہت ہی کم سمیمے اور بہت ہی کم مہنت میں آسان سی رسیپی اور بہت ہی سوادسٹ سی رسیپی کیسے بناتے ہیں دیکھیں گے آپ اس ویڈیو میں تو چلیے آج کی رسیپی ہم سرو کرتے ہیں ہماری بیسن کی جو سبجی ہے وہ چاول کے ساتھ بہت ہی مزے کی لگتی ہے آپ جرور ٹرائی کیجئے آپ اسے روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یا پھر آپ پراتے کے ساتھ بھی اسے سرب کر سکتے ہیں ہماری بیسن کی سبجی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر چنہ ڈال لے لیا ہے چنہ ڈال ہم نے دو سے تین گھنٹہ پہلے پانی سے بھینگو کر کے رکھا تھا یہ دیکھیں ابھی ہم نے اسے اچھی طرح سے ساف پانی سے دھو کر کے الگ برتن میں لے لیا ہے اور اب ہم اسے پیس لیں ڈال کو ہم ڈال دیں گے مکسر جار میں اور ساتھ ہی میں ہم ڈالیں گے اس میں مرچی تو میں نے آٹھ سے دس ہری مرچ کا یوز کیا ہے تیکھا آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ رکھ سکتے ہیں اور میں نے اس میں ڈالا ہے ہارے لیسن کے پتے آپ چاہے تو لیسن کے کلیہ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر ایک لیسن کے پتہ کو اس طرح سے ڈال دیا مجھے مارکٹ میں یہ مل گیا تھا تو اس سے جو ہے نا سبجی کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے یہاں پر پیاس ایک پیاس کو میں نے رفلی چوب کیا ہے چھوٹے سائز کا پیاس لیا ہے اور پیاس کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی میں ہم ڈالیں گے جیرہ تو میں نے ایک چمت جیرہ ڈالا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر کے ہم اسے ایک اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے بہت باریک ہم ہی نہیں پیس کے تیار کرنا ہے تھوڑا دردرا رہے یہاں پر دیکھیں ہمیں ایسا پیس کر کے اسے تیار کر لینا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر کے ہم اسے دردرہ سا پیسٹ پنا لیں گے اور اب ہم ایک باؤل لے لیتے ہیں اور اسے ہم ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور کچھ ہم سوکھے مسالے ایٹ کریں گے تو یہاں پہ میں اس کو ڈال دیتی ہوں اور ساتھی میں ہم کچھ سوکھے مسالے ڈالتے ہیں پہ میں نے سب ہمارے بیٹر ہے اس کو ہم نے ایک باؤل میں نکال لیا ہے اور اب ہم ایٹ کرتے ہیں اس میں حلدی تو آدھا چھوٹا چمچ ہم نے حلدی ڈالا ہے ساتھ میں ہم ڈال دیں گے ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک اور نمک کے ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے آدھا چھوٹا چمچ ہنگ ہنگ بہت ضروری ہے تو آپ ہنگ جرور ڈال لیے اس میں اور ہنگ کے ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے اسے ملا لیں گے یہاں پر ہمارے بیٹر بن کے تیار ہو چکا ہے تو چلیے اب ہم کڑھائی کو گرم کرتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں ہم نے کڑھائی کو بھی گرم کر دیا ہے اور اس میں ہم ڈال دیتے ہیں تیل تو میں نے یہاں پر ایک چمچ سرسو کا تیل ڈالا ہے آپ اس جگہ پر کجو تیل کھانا پسند کرتے ہیں آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اس کو ہمیں گرم کر لینا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے آدھا چھوٹا چمچ کے قریب میتھی کے دانے اور جب یہ تھوڑا سا براؤن ہو جائے تب ہم اس میں اپنا بیٹر جو ہم نے بیسن کا بنا کر رکھا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور ڈال کر کے اسے ہمیں continue چلاتے رہنا ہے جب تک ہمارا جو بیٹر ہے وہ پوری طرح سے تھک نہ ہو اور اگر آپ کو لگے تو آپ اس جگہ پر تھوڑا سا پانی کا بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑا پتلا کرنے کے لیے اور اسے ہمیں continue چلاتے ہوئے ایک اچھا سا سلو فلیم پر ہم continue چلاتے رہیں گے اور اسے گاڑھا کر لیں گے تو دھیرے دھیرے دیکھئے ہمارا یہ جو بیٹر ہے وہ گاڑھا ہو رہا ہے تو یہاں پہ دیکھئے ہمارا بیٹر اسٹیج پر آیا ہے ابھی اور اسے ہمیں پکانا ہے ابھی یہ کچھا ہے تو تھوڑا اور ہم اسے پکائیں گے کچھ پانچ سے دس منٹ کا ٹائم لگتا ہے جب ہمارا بیٹر پک جائے گا تو وہ ہی کٹھا ہونے لگے گا اور ہم اسے چاروں طرف سے کڑھائی میں فیلا کر کر کے تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے اور جب تک یہ تھنڈا ہو رہا ہے تب تک ہم چلے کچھ مسالے دیکھ لیتے ہیں تو مسالے میں ہم نے کیا لیا ہے اس کی گریوی بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے یہاں پہ لیا ہے لال مرش لال مرش میں نے چھے سے ساتھ لیا ہے مرش کا یونز آپ اپنے ٹیسٹ کے قارڈنگ کر سکتے ہیں ایک چمت سابود دھنیا ہے اور ساتھ ہی میں ہم نے لیا ہے ایک سے ڈیر چمت سرسو دو انچ ادرک کا ٹکڑا آدھا چھوٹا چمت جیرہ اور اس کے ساتھ میں لے رہی ہوں چار سے پانچ لسن کی کلیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے پندرہ سے بیس کالی مرش کے دانے لے لیا ہے تو اب انہیں ہمیں پیس کر کے بہت ہی ایک بارک سا پیسٹ بنا لینا ہے بلکل ایسا یہ دیکھیں اور ساتھ ہی میں میں نے دو میڈیم سائز کی ٹیماتر کو اچھی طرح سے پیس کے پیوری بنا لی ہے تو اب ہمارا جو بیٹر ہے وہ بھی تھنڈا ہو چکا ہے تو ایک تھالی میں ہم تھوڑا سا تیل فیلا لیں گے یہاں پہ دیکھیں ہم نے تیل اچھی طرح سے لگا دیا ہے اور ہم نے جو بیٹر بنایا ہے اسے ہم ہاتھوں میں لے کر گے اس میں رکھ دیں گے اور چاروں طرف سے ہمیں اسے فیلا لینا ہے بیٹر ہمارا بہت زیادہ تھنڈا نہیں ہونے دینا ہے بس ہاتھ میں آ جائے ہمیں اس طرح سے اسے تھنڈا کر لینا ہے اور اب ہم اسے چاروں طرف سے فیلا دیں گے یہ دیکھیں میں نے یہاں پر چاروں طرف سے اس کو فیلا دیا ہے تو یہ بھی گرم ہے تو تھوڑا ہاتھوں کو سنبھالتے ہوئے ہمیں اچھی طرح سے اسے فیلا لینا ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں پر اچھی طرح سے فیلا لیا ہے اور جب یہ اچھی طرح تھنڈی ہو جائے تب آپ اس میں کٹ لگائیے تو میں نے یہاں پر برفی کا سیپ دے کر کے اسے تیار کیا ہے آپ کو اگر پسند ہے تو آپ سکوائر سپ میں کٹ سکتے ہیں یا کسی چیز کی مدد سے چھوٹی سی کٹوری کی مدد سے آپ اسے سرکل میں بھی کٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے بلکل برفی کی طرح اسے بنا کر کے تیار کیا ہے اور اس کا تھکنس دکھاتی ہو بھی آپ کو تو یہاں پر میں ایک پیس نکال رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پر اس کا تھکنس کچھ ایسا آئے گا اتنا موٹا ہمیں بنا لینا ہے یہاں پر دیکھیں ہمارا کتنا بڑھیا یہ بن کے تیار ہو گیا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے تو آپ اسے ایک ایک کر کے نکال لیجئے آپ اس طرح سے بھی اسے ایسا سٹارٹر کے روپ میں کھا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تھوڑا سا فرائی کر لیجئے اور اب ہم گریوی بناتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم کڑائی کو کر لیں گے گرم اور اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا تیل تیل ہمارا تھوڑا گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے میتھی کے کچھ دانے تو آتھا چھوٹا چمچ ہم نے میتھی ڈالا ہے اور میتھی کو ہمیں گولڈن کر لینا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہلدی تیل ہمارا بہت گرم نہیں ہونا چاہیے ہلکے گرم تیل میں ہم ڈالیں گے ہلدی پاؤڈر اور ساتھی میں ہم ڈال دیں گے کاسمیری لال مرچ تو کاسمیری لال مرچ اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال لیے ورنہ آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں کاسمیری لال مرچ سے ہمارا جو سبجی ہے اس میں کلر بہت ہی اچھا آتا ہے تو ہم نے یہاں پہ ہلدی ڈالا ساتھی میں ہم میرچ ڈال دیتے ہیں کاسمیری لال مرچ اور اس کے ساتھ ملالے اسے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے مسالے جو ہم نے پیس کے رکھے دھنیا اور سرسو وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہاں پہ ہم نے وہ مسالے کو ڈال دیا ہے اور میڈیم تو سلو فلیم پر دھیرے دھیرے ہم اسے فرائی کر لیں گے تو یہاں پہ ہم نے مسالے کو ڈال کر کے اچھی طرح سے فرائی کر لیا ہے کچھ چار سے پانچ منٹ لگے گا اسے فرائی کرنے میں اور جب ہمارا مسالہ اس سٹیج پر آ جائے گا یہ دیکھیں کتنا بہت سے اس کا کلر آیا ہے اور جو تیل ہے نا وہ بھی پک کر کے اوپر کی طرف آ گیا تو یہاں پہ ہم نے بہت ہی اچھی طرح سے مسالوں کو فرائی کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹماتر کی پیوری جو ہم نے پیس کے رکھی ہے اور ٹماتر کی پیوری ڈال کر کے ہمیں اسے چلاتے ہوئے کچھ تین منٹ تک ہم اچھی طرح سے فرائی کریں گے اور اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے نمک تو تیسٹ کے کارڈنگ ہم نے صرف گریوی کے لیے نمک ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے ہینگ تو چمچ ہینگ ڈال دیجئے ملا لیجئے اور ملا کر کے آپ اسے ڈھک کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دیجئے کچھ ہمیں اسے پانچ سے چھے منٹ تک پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور یہاں پہ ہم نے اسے ڈھک دیا ہے اور پانچ منٹ کے بعد ہم اس کا ڈھککن ہٹاتے ہیں یہاں پر دیکھیں ہمارے مسالے کتنے اچھی طرح سے پک چکا ہے بہت ہی اچھی طرح سے فرائی بھی ہو چکا ہے تو اب اسے چلا لیجئے اور چلا کر کے اب ہی ہم اس میں ڈال دیں گے پانی تو آپ اس میں گرم پانی کا ڈھک کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ تھنڈا پانی ہی ڈالا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا جو مسالہ وہ اچھی طرح سے پک چکا ہے تو اب ہم اسے پانی ڈال دیتے ہیں ڈال کر کے ہم اسے بوائل کر لیں گے کچھ پانچ منٹ تک ہم اسے بوائل کر لیں گے اور بہت ہی اچھی طرح سے ہمارا مسالہ مکس ہو چکا ہے اور پانی بھی دیکھیں اچھی طرح سے بوائل ہو چکا ہے تو اب ہم جو بیسن کے ہم نے جو پیسز بنایا ہے نا کٹ کے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے تو ایک ایک کر کے ہم پیسز کو ایٹ کر دیں گے اس میں پانی کو ہمیں کچھ پانچ منٹ تک بوائل کر لینا ہے جو ہمارا مسالہ جو گریوی ہے اسے ہم پانچ منٹ تک اچھی طرح سے بوائل کر لیں گے اور پھر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے بیسن کے جو پیسز ہم نے کٹے ہیں نا وہ جو برفی ہے نا ہماری اسے ہمیں گریوی میں اچھی طرح سے ڈپ کر دینا ہے اور گیس کا فلیم ہم میڈیوم ٹو سلو رکھیں گے ہم اسے زیادہ نہیں پکائیں گے کچھ دو سے تین منٹ ہی ہم اسے پکنے کیلئے چھوڑیں گے اور جب ہمارا اس میں گریوی میں ایک سے دو اوبال آ جائے تب ہم گیس کو بند کر دیں گے اگر ہم زیادہ پکا لیں گے تو ہمارا جو برفی ہے وہ گریوی میں کھل جائے گا تو وہ پھر وہ اچھا نہیں دکھے گا گریوی اچھی طرح سے بوائل ہو جائے اور تھوڑی سی گاڑی ہو جائے تب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا تو یہ میں نے ہرا دھنیا ڈال دیا ہے گیس کو کریں گے بند اور چلیے اب سرف کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہم نے سرف کیا ہے اور ایک ایک ہماری جو برفی ہے بلکل الگ سے بن کے تیار ہوئی ہے یہاں پر دیکھیں ہمارا بیسن کا جو سبجی ہے نا برفی والی وہ بن کے تیار ہو چکی ہے اور اگر آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو میری چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیے جس سے ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی اور ویڈیو کو اپنے فرینڈ کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور ریسپی اچھی لگے تو لائک کیجئے ملتی ہوں ایک نئے ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ تو پتگوپنے بہت 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 دیاندک کیے با بے